عزباللہ امیل شویطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہ جیمجات میں آپ دوستوں کو خوشہ امدید آج وہ دوست سامنے آ جائیں وہ ماں بہنیں سامنے آ جائیں جو بہت زیادہ مجبور ہیں جو بہت زیادہ لاچار ہیں ان کے محبت کا مسئلہ ہے مال و دولت کا مسئلہ ہے یا کسی قسم کی بھی ان کو پر بندیش ہے آج میں آپ کو ہنوش پری کو حاضر کرنے کا ایک آسان تعویز دوں گا جو تعویز آپ نے صرف ایک بار تیار کر لینا ہے اور پھر ساری زندگی ہنوش پری آپ کے پاس گلام بن کر رہے گی اور آپ کا ہر قسم کا جائز نجائز کام کرے گی یہ ایک جلانے والا تعویز ہے اس میں کوئی بھی پڑھائی اور کوئی بھی چھلہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو مسلم بھی گر سکتے ہیں گھر مسلم بھی اور مرد اور عورت دونوں ہیں اس وزیفے کو اس عمل کو کر سکتی ہیں عمل انتہائی آسان ہے آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے اجازت لینے ہے اجازت کے لیے ویڈیو کو آخر داگے دیکھیں اور کومنٹ میں اپنا نام لکھتے ہیں جس بھی دوست کو ہم کومنٹ کو ہم لائک کر دیں گے اس کو اس عمل کی اس وزیفے کی اجازت ہوگی یہ وزیفہ ایسا ہے جس کو کرنے سے پہلے آپ نے چھوٹی سیز کی زکاة ضرور ادا کرنی ہے زکاة کیا ہو یہ آپ نے کم از کم گیارہ کلو وٹا لینا ہے اور اس کو کسی گریب کے گھر میں دے دینا ہے آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی اور آپ نے یہ جو تعویز ہے یہ تیار کرنا ہے رات کے وقت ٹھیک ہے جمعہ اور جمعہ رات کی جو درمیانی رات ہوتی ہے اس میں آپ نے اس تعویز کو تیار کر لینا ہے تعویز آپ کو ماں بنا کر دکھا دیتا ہوں آپ کے سامنے یہ بہت آسان تعویز ہے جس کو آپ نے ایک بار جب بنا لینا ہے صرف اس کو جلاتے ہی آپ کے پاس پریقی حاضری ہو جائے گی جیسے میں بنا رہا ہوں بالکل اسی طرح آپ نے ترتیب اس کی برقرار رکھنی ہے یہ اب تعویز تیار ہو چکا ہے اور تعویز کے اوپر کیونکہ یہ شیطانی تیار ہو تو آپ نے شیطان کا نام لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اوپر اور نیچے یہ آپ نے تعویز تیار کر کے اس کو صرف آپ نے جلا دینا ہے جیسے ہی یہ جلائیں گے آپ اسی وقت پریقی حاضری ہو جائے گی آپ سے آتے ہی آپ کا کام پوچھے گی آپ نے اس کو جب پہلی بار حاضر کرنا تو اس سے کوئی بھی کام نہیں کرونا آپ نے صرف اس کو اتنا بولنا ہے کہ میں نے دوستی کرنی ہے اس لیے تمہیں حاضر کیا ہے دوستو جب آپ کے ساتھ دوستی کرے گی پھر آپ نے اس سے دوبارہ حاضری کا طریقہ پوچھنا ہے اس کے بعد یہ قائب ہو جائے گی تو یہ اسان عمل ہے خود بھی کرنے دوستوں کو بھی کروا دیں اور انشاءاللہ میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گا تب تک مجھے بھی اجازت اللہ حافظ